بڑا عجب دور ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے سبحان اللہ نمبر ایک جیحون نمبر دو سیحون نمبر تین دجلہ نمبر چار فرات اور نمبر پانچ دریائے نیل یہ پانچوں دریائے ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے جس سے لوگ ترہ ترہ کے فوائد حاصل کر رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے وہ چھے چیزیں کونسی ہوں گی ناظرین قرب قیامت میں گاغ مگاغ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ چھے چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی نمبر ون قرآن مجید نمبر ٹو تمام علوم جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا نمبر تین حجرِ اسود نمبر چار مقامِ ابراہیم نمبر پانچ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور نمبر چھے یہ جو مسکورہ ہم نے پانچ نہروں کی بات سنی یہ پانچ نہرے بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گے چھے چیزیں زمین سے جب اٹھا لی جائیں گی تو دین و دنیا کی برکتیں روح زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے اللہ اکبر کیسا دور ہوگا ناظرین ذرا سوچیں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے ان کا چہرہ کیسا ہوگا آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آئے کہ وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آنکھوں والے موٹے بالو والے ہوں گے یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے امید ہے کہ آپ نے پریویس اپیسوڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جان لیا ہوگا اگر ابھی تک وہ اپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں ہم دجال کے بارے میں بھی اپیسوڈ کر چکے ہیں جو نئے ویورز ہیں وہ ہماری پرانی اپیسوڈ کو دیکھیں گے تو یہ سیکوینس سمجھ آنا شروع ہو جائے گا قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ تور پر لے جائیں اور اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا ان کا گویا خروج ہوگا ناظرین یاجوج ماجوج کے نکلنے پر اس دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بہرہ تبریہ سے گزرے گا ایک بڑا سمجھلے کے سمندر ہے جس کی لمبائی دس میل ہوگی مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دے گا کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں پانی سارا ختم اس طرح بڑا لشکر ہوگا یہ لوگ دنیا میں فساد قتل و غارت گری سے جب فارغ ہو جائیں گے بہت تمامی لوگوں کو گیا ختم کر دیں گے مسلمان تو کوہ تور پرزد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ با آسمان والوں کو قتل کریں اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ ان کے تیر آسمان سے جب وانیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشکول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا وہ سب کے سب یک دم بر جائیں گے ان کے برنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے یعنی اتنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہ ہوگی اور بدبو ہوگی تو اب اتنے لوگوں کو ناظرین کہاں کیسے دفنائے جائے کہاں لے جائے جائے اللہ تعالی کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا اللہ اکبر ابھی ان کی ظلم و زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی یاد رکھیے کہ یہ تو ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے نا ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے ظلم زیادتی قتل و غاردگری کا بازار گرم کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے جی ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجود کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ربی پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا عبادت کی دعوت دی مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا انکار کیا اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے ان کے مرنے کے بعد ناظرین زمین امن و سکون اور برکتوں سے پھر جائے گی اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو ہوگا اور اپنی برکتیں اگل دے اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ خواہ سکے گا اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا اور ایک گائے کا دودھ پورے کبیرے کو کافی ہوگا اور ایک بقی کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا گویا ہر چیز میں برکتیں آ جائیں گی دیئر ویورز یہ آجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو بلتی ہے کہ زمین میں قتل و غارتگری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے اللہ پاک ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور جہنم سے نجات حاصل کر لیں بہرحال پروگرام کو اینڈ کرنے سے پہلے ہم اپنی سیریز کی خاصیت بتاتے چلیں کہ ہم قیامت کی ہر نشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے نہیں تو ویورز یاجوج ماجوج قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد والے زمانے میں ظاہر ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم دین اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اگلے اپیسوڈ میں قیامت کی ایک اور نشانی لے کر حاضر ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا